بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسولِ حِلْكَرِيم اما بعد آج دنیا بہت چھوٹی سی ہو گئی یہاں کی قبر وہاں کی قبر ایسی جانی جاری سمجھی جاری جسے اپنے گھر کی قبر اس طرح سے آسان ہو گئی ہے سبھی جان رہے ہیں یہ بات سمجھنے سمجھانے کی نہیں ہے کہیں کچھ اچھا ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے وائرل ہو جاتا ہے کہیں کچھ برا ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے کچھ چھپا نہیں ہے چھپانے والے چھپ چھپ کر کر رہے ہیں لیکن سب کا راز فاش ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایک دن آئے گا کہ ہم نے جو کچھ گناہ کیا ہے چھپ کر وہ سب قیامت میں فاش ہو جائے گا راز اس کا کوئی راز نہیں رہے گا سب جان جائیں گے کہ یہ ہیں اور جیسے اپنے گھر میں بیٹھ کر ہم دنیا کے خبر کا پتہ چلا لے رہے ہیں اسی طرح آخرت میں ہر ایک دیکھ لے گا سن لے گا واللہ کا نظام ایسا ہوگا کہ جیسے اپنے گھر کی بات سن رہے ہیں جان رہے ہیں کہ فلا شخص ہے یہ یہ کہتا تھا یہ یہ کرتا تھا وہ سب سامنے آ جائے گا اللہ تعالی ہمیں اچھا ہی اچھا کرنے کی توفیق دے برائی سے محفوظ فرمائے اس وقت ساری دنیا میں آگ لگی ہے ترقی نام کی ہے تنرسلی کی انتہا ہے ترقی نام کے لیے ہے کہ ترقی ہو رہی ہے دنیا میں اور گراوٹ اس قدر آ گئی ہے کہ اتنی گراوٹ کبھی انسانوں میں شاید نہ رہی ہو یا تاریخ نے پھر اس کو دھورا دیا ہو انسان سے انسان ڈرنے لگا انسان کا انسان دشمن ہو گیا روز کہیں یہاں لوٹا جا رہا ہے یہاں مارا جا رہا ہے یہاں کاتا جا رہا ہے یہ چیز گرائی جا رہی ہے یہ چیز توڑی جا رہی ہے یہ سب روز ہو رہا ہے اور یہ خبر میں نہیں دے رہا ہوں یہ خبر کی بنیاد پر آپ کو خبر دی جا رہی ہے جس سے ہم نارک کہنے سے پہلے سے اببہ خبر ہیں تو یہ سب دیکھنے کے بعد ضرورت ہے کہ ہم قرآن و حدیث میں اس کا حل اور علاج تلاش کریں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس عالم میں اس کائنات میں کوئی چیز خود و خود اپنے آپ اتفاق سے نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور ظاہر میں اس کے کچھ اذباب بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں بتا دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بتا دیا ہے قرآن کی آیت کا مفہوم یہ ملتا ہے اور جو کچھ مصیبت تم کو حقیقتاً پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کی بدولت پہنچتی ہے اور ہر گناہ پر نہیں پہنچتی بلکہ بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور اگر وہ ہر گناہ پر دنیا میں پکڑ کرنے لگیں تو تم زمین میں کسی جگہ بھی پناہ لے کر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں دوسری جگہ اشاد پاک ہے بر و بحر یعنی خوشکی اور تری غر ساری دنیا میں لوگوں کے عامال کے بدولت پساد پھیل رہا ہے اور بلائیں کہت زلزلیں وغیرہ نازل ہو رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض عامال کی سزا کا مزہ چکھا دیں شاید کہ اپنے ان عامال سے بعض آ جائیں ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ یہ سب مسائب ہماری بدعمالیوں کی بنا پر ہیں اور منشاہ ان کا یہ ہے کہ بندے ان مسائب کی وسط متنبع اور بیدار ہوں اور عامال بد سے بعض آ جائیں کسی کو قصوروار نہ ٹھہرائے جائے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں اور وہ ایسا کر رہے ہیں کوئی ایسا ویسا نہیں کرتا جب ہم عامال بد آسمان پر بھیجتے رہتے ہیں تو وہاں سے ہمارے خلاف فیصلے آتے رہتے ہیں لوگ بدل جائیں اس کے لئے ہمیں بدل جانا ہوگا ہم سب سچی پکی توبہ کر لیں اور اللہ کی رضا والے کاموں میں لگ جائیں کبھی بھی بھول چوک ہو جائے تو فوراں توبہ کر لیں اللہ ہمیں بعمل بنائے بہتہتے ہیں ملن بال بہتہتے ہیں جائیں موسیقی